موسیقی 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 اتفاد موسیقی 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 اچھا جیس میں جگر چار سائٹس کی میں نے بتا دیا آپ کو چار سائٹ میں کون سی چیز آتی ہے اب آتے ہیں جیس میں پلوٹ وائز کے اس میں سیکٹرے میں پلوٹ کتنے ہیں اس میں کس کیٹیگری کے پلوٹ ہوں گے ٹوٹل تین کیٹیگری کی پلوٹ نظر آ رہے ہیں مجھے اب یہ میرے حال میں دس سے بارہ مر لگا پلوٹ ہوگا اور یہ والے جو کوئی یلو والے پلوٹ نظر آ رہے ہیں یہ سیل ریور روڈ پہ یہ والے کنال کے پلوٹ ہوں گے اور یہ بیک سائٹ پہ آپ کو فرانٹ بیک اوپن کچھ کمرشل پلوٹ ملیں گے اور یہ جو ریڈ باکس آپ کو نظر آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کیشن کیری ہوں گے یہ سارا اریا پارکنگ کا لگ رہا ہے مجھے اور پارکنگ کے ریا کے ساتھ میرا خیال میں یہاں کوئی کیشن کیری ہیں کوئی بڑی میکا مارٹ کو یہ پلوٹ دیں گے اور یہ والا پلوٹ جو کوئی مسجد ہیں کسی اور چیز کی ہسپٹل ہیں مسجد کے لئے مسجد کے لئے ریزر ہوگا لیکن فیلال ہم جو آن گراؤنڈ ریالیٹی اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا پہلا جو آتا ہے جو لین ون میں آپ دیکھیں تو لین ون میں آپ کے جو بنتی ہے لین ون کا بنتی ہے یہ بنتی ہے لین ون میں سچ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے یعنی کوئی ریزرنشل پلوٹ برا نہیں آتے سوائے ان دو پلوٹ نمبر ون پلوٹ نمبر سکسٹی فور یہ بھی لین ون فیسنگ نہیں ہے یہ سٹریٹ 2 فیسنگ ہے اور سٹریٹ 1 فیسنگ ہے تو باقی لین ون میں کوئی پلوٹ نہیں ہے لین 2 بے بات کریں تو پلوٹ نمبر ون ٹو پلوٹ نمبر 27 آپ کے ستائیس پلوٹ بنتے ہیں جو کہ دپلیکس ویلاز کے پلوٹ ہیں پلوٹ نمبر ون پلوٹ نمبر 27 ٹوٹل ستائیس پلوٹ بنتے ہیں جو گراؤنڈ پلس ون گراؤنڈ پلس 2 کے جو ویلاز سوزائیٹی بنا کے بیچے گی جیسے انڈیپینڈنٹ پورشنز ہوتے ہیں یوکے میں آپ کو ڈیفرنٹ سیٹیز میں یہ ملتا ہے جو بڑے میٹرپولٹین سیٹیز ہیں اس میں یہ کنسپٹ جو بڑا زبردست کنسپٹ ہے کہ آپ کو دپلیکس ویلاز کا کنسپٹ ملتا ہے اس کی بیک سیٹ پر دیکھیں تو اس پر ٹوٹ 29 پلوٹ ہیں ایک سٹریٹ پہ لین 2 پہ 27 پلوٹ ہیں اور لین 3 پہ جو پلوٹ آپ کے بنتے ہیں وہ بندے ہیں 29 پلوٹ سٹریٹس کے اگر بات کریں تو آپ کے پہلے سل ریور سٹریٹ آتی ہے جس پہ پلوٹ نمبر 1 ٹو پلوٹ نمبر 31 بنتے ہیں سارے کے سارے کنال کے پلوٹس ہیں اور کنال کے ویلاز یہاں پہ ڈپلیکس بنائے جائیں گے اور کسی سائز کے ویلاز اس سٹریٹ پہ سل ریور پہ نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ اگر بیک سیٹ پہ دیکھیں سٹریٹ نمبر 1 پہ تو پلوٹ نمبر 1 ٹو پلوٹ نمبر 44 وہی بات ہے کہ دس سے بارہ مر لہ کے ویلاز ہوں گے تو 44 ویلاز ٹوٹل اس سٹریٹ پہ بنیں گے یہ سٹریٹ 1 سٹریٹ 2 کی بات ہو گی اور اس میں آتا ہے بہا کہ سٹریٹ 3 سٹریٹ 2 آجاتا ہے اس میں پلوٹ نمبر 1 ٹو پلوٹ نمبر آئی دنگ 21 ہے یہ ٹوٹل پلوٹس اس پہ بہوں گے تو ایک چھوٹا سا بلوک ہے کوئی زیادہ بڑا بلوک نہیں ہے اس میں جو ہے سائٹی بنے بنائے ویلاز کنسٹرکٹ کے سل کرے گی اس میں آپ کو ڈپریشن یا فلنگ یا اس طرح کی چیزوں کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سائٹی میں یہ جو کنسٹرکٹ کے جائیں گے یہ ایچرل کنسٹرکٹ گیا رہے گا تو ایچرل کا پاکستان میں ایک نام ہے کنسٹرکشن کے لحاظ سے تو جب یہ ویلاز بنائے جائیں گے تو ان میں جو پائلنگ ہوتی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے کیا جائے گا تو آپ کو گھر جو ملے گا وہ آپ سمندر میں بھی گھر اگر وہ سٹینڈ کرتا ہے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ وہ ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے ستر بہتر سال سے کام کر رہے ہیں تو ان کے پتہ ہے کس طرح بنانا ہے تو یہ والے بلوگ میں آپ کو اس طرح کی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے سیکٹر بی میں میں اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا کہ سیکٹر بی میں آپ کو کس جگہ پر پلوٹ سیلیکشن سے میں آپ کو منع کروں گا کہ یہاں نہ لیں اور اگر پلوٹ آپ نے یہاں پہ ایکوائر کر لیا تو یہاں تو اس کو مدلہ پلوٹ کا ڈیلیوٹ کر دیں کسی اور جگہ لے لیں پرائم میں لیں کسی اور جگہ لے لیں دو بڑے بڑے سیکٹر ہیں یہ دیکھیں ڈی اور ای بہت بڑے بڑے سیکٹر ہیں کسی اور جگہ لے لیں یا ادھروائیز اگر آپ نے پلوٹ کو لوکیشن چینج ہو سکتی ہے تو اپنے ایجنٹس یا سیلز پارٹنر سے کہہ کہ وہ بھی آپ لوکیشن ریوائز بھی کروا سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اون یا سیلز پارٹنر کے اس کی کتنی پریولیج ہے سائٹی میں کتنا اس کے پاس لیوریج ہے اچھا جی اس سیکٹر میں دیکھیں تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا چار سائٹیز ایکسپلین کر دی کون سی سٹریٹ پر کون سی چیز آئے کی ایکسپلین کر دی اب میں اس کو گوگل ارتھ پر ایکسپلین کرتا ہوں کہ گوگل ارتھ پر یہ جو ورسیز پرائیم کا میپ ہے یہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے سٹریٹ سے گھر بات کی جائے تو دونوں سٹریٹ جو میں نے بات کی لین ون اور لین ٹو کی دونوں تقریباً آپ کو لیورٹ پلان نظر آ رہا ہے یہ سٹریٹ لین ون کا لیورٹ پلان ہے یہ لین ٹو کا لیورٹ پلان ہے سریک لین ون تو یہاں کہیں آتی ہے اور یہ لین ٹو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک لین ٹری پھر آپ کے یہ سل ریور سٹریٹ آ جاتی ہے یہ والی سٹریٹ جو ہے سل ریور سٹریٹ اور یہ والی سٹریٹ ون آ جاتی ہے پھر آگے یہ سٹریٹ ٹو آ جاتی ہے یہ ٹوٹل اس کا ایریا بنتا ہے اب سب سوائٹیز کو مزید ڈیویلیو پوزیشنبل کرے گی تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کر دوں گا اگر اس کی میں پیویس لی امیجز دیکھیں کہ پھر پاسٹ میں یہ ایریا کیسا تھا تو میں گوگل ارت پر اس کو یہ بھی آپ ایمیجز دیکھ رہے ہیں یہ میں ٹونٹی ون کی ہیں دین جنوری ٹونٹی ون میں دیکھ لیں کہ ایریا کیس طرح دکھائی دیتا تھا دین آپ دیکھ لیں جولائی ٹونٹی ونٹی میں ایریا کیس طرح دکھائی دیتا تھا یہاں کچھ بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا یہاں سوائٹی کی مشینری پاک تھی اور ہم یہ کچھے رسے سے ہو کے سمارٹی کے اندر جاتے تھے جب یہ پول نہیں بناتا اور لی ڈیز کی بات ہے اب تو سمارٹی ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیویلپ ہو گیا ہے تب یہ کچھ بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا میرے ٹونٹی ونٹی میں دیکھ لیں کیسا ایریا دکھائی دیتا ہے دین پریویس جا کے دیکھیں تو آپ کہا جاتا ہے اپریل ٹونٹی ونٹی کس طرح سے دکھائی دیتا ہے نو کومنٹس ان دیٹ ٹونٹی نائنٹین میں بھی اس طرح کا تھا یہ صرف کچھا رستہ گزرنے کی جگہ تھی تب یہ ایریا میں ہل میں سوائٹی کے پاس پریکیورڈ بھی نہیں تھا یہ لینڈ ایکوائر بھی نہیں ہوئی تھی باز یہ کچھا رستہ گزرنے کی جگہ تھی یہ والی لینڈ ایکوائر تھی اس والی سائیڈ پر لینڈ ایکوائر نہیں تھی پرائیم بلوک کے نا یہ والی سائیڈ پر تو یہ والی لینڈ ای تنک ہم ڈے ون سے یہیں سے اترتے تھے یہاں وہ یاد پڑتا ہے ایک چھوٹا سا پمپ بھی ہوتا تھا ارلی ڈیز میں نا یہ مشینری جہاں پارک ہے ای گیس یہاں پکنگ اس جگہ پہ تھا انہی میں سے کچھ ہو گیا یہ کچھا رستہ ہوتا تھا یہاں سے اترتے تھے اور اس کے بعد ہم جاتے تھے اس کچھے رستے سے ہوتے ہوئے یہ سیل ریور کے ساتھ یہاں پہ یہاں پہ ایک بیشنگ پلانٹ لگا ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا یہاں سے اس پورے ایریے میں پانی ہوتا تھا تو یہاں سے گاڑی گزرنا بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ پانی دو دو ڈائی ڈے فوت ہوتا تھا تو گاڑی کے اندر آجاتا تھا اس رستے سے ہوتے ہیں ہم کچھے رستے سے آگے آگے اس جگہ تک جاتے تھے جب وزٹ کرتے تھے اس پوائنٹ تک یہ آتے تھے انیشلی تو یہ ایریہ تب کا تھا خیر انہی کیس یہ ایمجز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی بندی ہے 2019 کی پریویسلی دیکھیں تو 2019 جون میں اب خیر جب پریویسلی دیکھیں تو تمام ایریہ کا ویسے بنجر تھا اس میں کوئی ایسا اچھ کوئی نہیں تھا اس چیز ایسٹ نہیں کرتے تھے اب میں میں آپ کو دوبارہ پیچھے سے آگے کی طرف ایمجز کو موب کرتا ہوں تو جون 2019 کچھ یوں دکھائی دیتا تھا اس کے بعد نومنبر 2019 کچھ یوں دکھائی دیتا تھا then اپل 2020 the area was look like this May 2020 May 2020 ایسے دکھائی دیتا تھا same May 2020 then July 2020 کوئی چینجز نہیں آئے then آجاتا ہے آپ کا January 2021 changes آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہم نے سامنے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی دونوں سائیڈ پہ بھی آپ کو بڑے اچھے چینجز نظر آ رہے ہیں then آجاتا ہے May 2020 آپ دیکھیں پانچ مینے گیپ میں اتنا بڑا ایریہ میں سرف اس پارٹ کو نا ایک سیکنڈ یہ ایریہ سارا آپ کا بنتا ہے January 2020 میں اور آپ دیکھیں اگلی مجھا وہ May 2021 کیا کتنا بڑا ایریہ میں ذرا اس کو کلکولیٹ کرتا ہوں کتنا ایریہ بنتا ہے ان ٹنز آف ایکرز اوکے ایکرز میں 191 ایکرز تقریب بنا آپ کا راؤنڈ بورٹ 1600 کنال آریا جو سوائٹی نے چار مینے میں پروپر اس کو ڈیویلپ کر دیا بہت بڑی بات ہے میں اس کو دوبارہ ایمیج کو ریورس کرتا ہوں like july 2020 میں یوں دکھائی دیتا تھا then january 2020 بالکل راو لینڈ تھی may 2020 میں دیکھیں گے rapidly within the time span of 4 months آپ نے 1600 کنال آریا سے ڈیویلپ کر کے وہ مارا ہے اچھے ڈیویلپر کے سی سوائٹی میں پلوڈ لیتے ہیں تو آپ کو یہ والا ایڈوانٹی تو ملتا ہی ہے نومبر میں دیکھ لیں امجز کوشیوں دکھائی دیتی ہیں then ابھی تک یہ امجز جو ہیں نومبر 2021 تک بلکہ جولائی 2021 تک اپ ڈیویلپ اس سے آگے اب تک اپ ڈیویلپ امجز نہیں ہوئی جب اپ ڈیویلپ ہوں گی تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز ایکسپین کر دوں گا اگر آپ ہو کپیٹل سمارٹ لہور سمارٹ ہٹیں بکنگ کے بلکہ کچھ معلومات چاہیے تو میرے نمبر آپ کے سٹین پر ایویلپ مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیو ویڈیو کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز رول آئی کومنٹ شیئر اور موسیقی